یار چائے تو پیلو نا کم از کم نہیں نہیں کوئی بات نہیں ایسی بھائی جان ویسے یہ میں حیران ہو رہا ہوں کہ کیوں تم انکار کر رہے ہو زندگی میں کھانے پینے سے انکار یہ میرا خیال ہے کوئی کار میں تم کلندر پٹھا تو نہیں ٹانگ بیٹھے تھوڑی دیر پہلے میں پی کر آیا ہوں گشر صاحب یار پانچ چھ منٹ ہو گئے ہو یار کیا کرتے ہو اوڑ دو پیلو چائے تیمور جی ڈیڈی اوہ بیٹا میں اتر بیٹھا ہوا ہوں کیوں پرسی پہ کس بدروں کو ڈیڈی کہہ رہے ہو سوری ڈیڈی وہ میرا دیان گیم کی طرف تھا دیان ہی نہیں تمہارا دماغ بھی غائب ہے اس وقت وہ سامنے لیاقت چاچو بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بھی نہیں سلام کی تم نے اسلامی کو انکل سوری انکل آپ مجھے نظر نہیں آئے لوہ تمہیں لیاقت چاچو نہیں نظر آئے کچھ خدا کا خاؤ کھاؤ یہ تو دھند میں بھی ڈیڑھ کلومیٹر دور سے نظر آ جاتے ہیں بلکہ جب یہ نظر آئیں تو باقی ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں بلکل اسی طرح جیسے توڑی والا بڑا ٹرالا آ رہا ہو تو اس کے پیچھے سے ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں سوری کرو سوری انکل چھڑ دے یار انہوں انہیں تینجی لگے رہنے ہیں یار یہ حیرانگی والی بات ہے کہ تم اس کی نظروں سے غائب ہو اتنی سموگ ہے کہ ہر چیز غائب ہے لیاقت کی حال ہے ملک صاحب ٹھیک ہو یار اتنی سموگ بہت ستیا ناس ہوا ہوا ہے ہر چیز کا کوئی چیز نظر آئی نہیں رہی بار تار پہ جو کپڑے ٹانگے ہوئے تھے سوگنے کے لیے ان پہ کالک جمع ہوئی ہے بہمور بیٹا تم یقین نہیں کرو کہ چند سال پہلے تک میرا میدے کی طرح رنگ تھا ہوگی اتنی ہے وہ بائک چلا چلا کے ستیا ناس ہوگیا ہے اتنی سموگ میرا خیال جے ان دنوں کی بات ہے جب میں تمور جتنا سمارٹ ہوتا تھا ایسے معاف کرنا کیوں دونوں ہی تم بکواس کر رہے ہیں ہو جا بیٹے چاہے لے کے آہاں جی ڈیڈی اب آد سنو ہو چاہے کا میں اسے میرب کو کہتا ہوں تم جا کے بازار سے بسکوٹ لے کے آہاں جا میرا بیٹا جی ٹھیک ہو بیٹا جی موبائل جیب میں ڈالو وہ گلی کی نکر والے کٹر کا ڈھکن گائب ہے ایسا نہ ہو تم وہاں سے گزرو اور تمہیں کاکرو جغوا کر کے لے جائے بھئی اغوا کی بار داتیں تو واقعی بڑھتی جا رہی ہیں سلام ہی کہو انکل وآلیکم سلام یار کوئی سمجھ نہیں آری کہ کیا بنے گا اسی دکھ سے میں تو واپس جرمنی جا رہا ہوں آئی بے بگر رہو مائیوں کوئی تمہیں اغوا نہیں کرتا بلکہ اگر کوئی اغوا کار آیا بھی نا اس نیت سے تمہارے پاس تو تمہاری شکل دیکھ کے کوئی سو پچاس تمہیں دے گئی جائے گا یار میں تمہیں شکل سے فقیر نظر آتا ہوں شکل سے تو تم بلگر لگتے ہو بالوں سے فقیر لگتے ہو اوہ یار شکل اور بالوں کو چھوڑو بندے کو جسم سے کھاتے پیتے گھر کا نظر آنا چاہیے ملک ڈبل ڈیکر تو تم پہلے ہی تھے یہ ڈیری فارم کے بزنس نے تمہیں مزید موٹا کر دیا ہے اب بندے کو خوش کھراک ہونا چاہیے یا ہو خوش کھراک ہونا چاہیے نا تم تو خود کش کھراک ہو اس کی خود کشی کی وجہ سے دوست اس کو شادی پر نہیں بلاتے صرف خوراک کی وجہ سے نہیں یاد کرو نا جب اسلم کی شادی پر مارے ساتھ گیا تھا تو سلامی دینے کے لیے سٹیج پر چڑھا ہے تو دولے والا سٹیج ہی سارا نیچے گر گیا وہ تو بھولی گئے تھے ہم نے لیکن اس کے بعد سارے دولتوں سے کہنا شروع ہو گئے تھے اوہ آیا سٹیج توڑوں تمہیں یاد ہوگا جب یہ گرہ ہے تو اس سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا وہ اسلم کی اپو کہہ رہے تھے یار سٹیج تو بنا لیں گے اس کو تو اٹھاؤ پہلے اس کے سٹیج توڑنے کی وجہ سے جب یہ دوسری شادیوں میں جاتے تھے لوگ کہتے تھے سلامی اس کی کرسی سے پکڑ لو یار